اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں ان سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی بلکل ٹھیک تھاکے تو جی یہ سپیشل ریسپی جو میرے ہزبنٹ بنا رہے ہیں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے ہزبنٹ کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں چکن دم بریانی اور یقین کرے اتنی کوئی زبردست قسم کی منتی ہے آپ لوگوں نے اسے ضرور ٹرائی کرنا ہے تو جی ریسپی کی طرف چلتے ہیں ریسپی میں جو ہم لوگوں نے چیزیں لی تھی اس کے اندر لیا تھا ہم نے 75 گرام چکن مطلب 3 پاو چکن لیا تھا اس میں 500 گرام ہم نے دہی شامل کر دیا تھا آدھا کلو کے حساب سے ٹھیک ہے جی اس کے اندر ساتھ اٹھ ہم نے آلو بارے ڈال دیئے تھے آلو بخارے جنہیں کہتے ہیں دو چمچ لسہ ندرک کا پیس شامل کر دیا تھا ساتھی میں ایک ٹیبل سپون نمک شامل کر دیا تھا پسی مرچے لال مرچ کا جو پاوڈر ہوتا ہے دو ٹیبل سپون ہم نے وہ بھر کے شامل کی تھی اور ساتھی میں آدھا چمچ حلدی شامل کی تھی جی اور یہاں پہ یہ زیرہ پاوڈر تھا آدھا چمچ لینا ہے ساتھی میں ہم نے لینا ہے ایک چمچ گرم مسالہ پاوڈر اور پسا ہوا دھنیے کا پاوڈر جو کہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا اچھا جی ساتھی میں ہم نے یہاں پہ براؤن پیاز لے لی تھی براؤن پیاز جو تھی دو کپ کے حساب سے تھی مطلب 500 گرام ٹھیک ہے ساتھی میں ہم نے اس میں ڈال دیا تھا ہرا دھنیا یہ میں نے واش کر کے آلیڈی رکھا ہوا تھا اور آئل جو تھا ہم نے آدھا کپ اس کے اندر شامل کر دیا تھا جو جو سامان کتنا کتنا یوز کیا اگر آپ کو نہیں پروپر سمجھاتا تو میں نے ڈسکرپشن باکس میں بھی دے دیا ہے تو آپ لوگ وہاں سے بھی جا کے آپ لوگ فولو کر سکتے ہیں آپ کے لیے اسی ہو جائے گا تو یہاں پہ اس کو اچھے سے ہم نے مکس اپ کر لینا ہے مکس اپ بہت اچھے سے کرنا ہے کہ چکن کے مزے ہی آ جائے اچھے سے جائیں گے تو جی دیکھیں اس کو میں کور کر کے گھنٹے کے لیے رکھ رہی ہوں جب تک وہ مرینیٹ ہوگا جی دیکھیں اس کو مرینیٹ کر کے رکھ دیں گے ایک گھنٹے کے لیے آپ نے ایک گھنٹہ اسے مرینیٹ لازمی کرنا ہے تب ہی چکن کے اندر فلیورز اچھے سے جائیں گے تو جی دیکھیں اس کو میں کور کر کے گھنٹے کے لیے رکھ رہی ہوں جب تک وہ مرینیٹ ہوگا میں دوسری طرف چاول جو ہیں اپنے نکال کے انہیں واش کر کے بھگو گھنے رکھ دوں گی جب تک وہ مرینیٹ ہوگا چاول بھی ہمارے بھیگ جائیں گے چاول میں نے یہاں پہ لیے تھے 1 کےجی ٹھیک ہے باسمتی رائس آپ لوگ لے سکتے ہیں سہلہ لے سکتے ہیں جو بھی آپ لوگ use کرتے ہیں انسی حساب سے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے چاولوں کو بھی میری طرح فولو کرنا ہے کہ مہنگے والے ہو یا سستے والے ہو جس کی جیسی گنجائش ہو وہ اپنے حساب سے use کر سکتا ہے چاولوں کو میں یہاں پہ اچھے سے واش کر لوں گی کیونکہ چاولوں میں تھوڑی بہت مٹی ہوتی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہو چاولوں کو لازمی اچھے سے واش کرنا چاہیے کیونکہ اس کے اندر کیڑے بھی ہوتے ہیں اس قسم کے جو ہمیں دیکھتے نہیں ہیں white white color کی کیڑے ایسے ہوتے جو ہمیں دیکھتے نہیں ہیں تو اس لئے چاولوں کو آپ ہمیشہ اچھے سے واش کیا کریں آپ لوگوں کی صحت بھی اچھی رہے لئے چاولوں کے لئے جو ہم نے پانی بوائل کرنا تھا اس کے اندر ہم نے پانی لے لیا تھا دو چمچ ہم نے اس کے اندر چاہیے نمک ڈال دیا تھا ساتھی میں یہ کھڑا مصالہ کچھ شامل کر دیا تھا جس میں دالچینی تیز پاتھ اور لونگے تھی تین چاہ ساتھی میں زیرا اور حرہ دھنیا جب پانی بوائل ہو جائے گا تو اس کے اندر میں شامل کر دوں گی چاول میرے ہزبنٹ بنا رہے تھے شوٹ میں کر رہی تھی آج تو میرے ہزبنٹ ہی اس کے اندر چاول ڈال رہے کیونکہ میرے ہزبنٹ کی زبردست قسم کی ریسپی ہے اسے آپ لوگ لاز میل ٹرائی کرنا یقین کریں چٹکھارے دار فل زبردست سپائسی قسم کی بنیتی جس طرح سے ہم لوگ باہر سے بریائی بھی جگہوں سے جا کے کھاتے اس طرح کا ٹیسٹ اس میں آتا ہے چاول ہمارے چاول ڈن کرنا ہے چاول ہمارے چاول ڈن کرنا ہے چاول ڈن نہیں ہے سن اس کے بعد مرینٹ کر کے ہم نے چکن رکھا تھا اس کے اوپر ہم اسے ڈال دیں گے چکن پاکاوانی ہے مرینٹ کر کے جسٹ ڈال دیکھا تھا 1 r کے لئے پھل رہا لینا ہے پھر ہم نے اس کے اوپر زردی کا جو کلر ہوتا ہے ہمارا بریاائی کلر جو اسے کمڑا یہ میں نے مکس کر کے اپنے ہزبینٹ کو دے دیا تھا تو انہوں نے اس کے اوپر بڑے اچھے سے پھیلا لیا ہے ساتھی میں اس کے اوپر ہم لوگ ڈال دیں گے آئل ٹھیک ہے آدھا کب جو آئل تھا 500 گرام ٹوٹال آئل لیا تھا سوری 250 گرام ہم نے ٹوٹال آئل لیا تھا ہاف کب ہم نے پہلے ڈال دیا تھا ہاف کب ہم نے اب اوپر سے چابلو کے اوپر سے ڈال دیا پھر اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے ہرا دھنیا ساتھی میں ہم ڈال دیں گے پیاز اپنا براؤن ہوا اور پھر اسے ہم رکھ دیں گے 30 منٹ کے لیے دم کے اوپر ٹھیک ہے ہم نے بلکل پہلے سٹارٹنگ میں تیز آنچ کرنا ہی تاکہ اس کے اندر جو ائر آ جائے ٹھیک ہے جب رال آ جائے گا اس کے بعد ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے بریانی کو دم پہ رکھنا ہے آدھے گھنٹے کے بعد آپ میری بریانی کی لک دیکھیں واا 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 ایسی کوئی زبردست قسم کی مزے دار بنی دے آپ یقین کریں آپ لوگوں کو بھی مزا آ جائے گا موہ میں پانی آ رہا ہوگا دیکھیں یقینل لازمیں کائی کرنا تو چلیں اس لوگ کو یہی پریانی کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعا میں آ رکھئے گا اگر میری ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہو میری نہیں میرے ہزبین کی ریسیپی تو ضرور لائک کیجئے گا کمیٹس کیجئے گا اور اپنی ظاہر رائے مجھے ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے جی اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا انشاءاللہ ملوں گی نئے اور ریسیپی و لاغ اور زبردست قسم کی ٹرکوں کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ